بھارت کے مسلمان اوید روپ سے دیش میں رہتے ہیں کیا بٹوارے کے وقت مسلم آبادی کے حساب سے پاکستان کو زمین دے دی گئی تو اب کسی بھی مسلمان کو بھارت میں رہنے کا حق بچا نہیں ہے یہ باتیں دیش کی ستہ پراسین بی جے پی کے ورش نیتا وینے کٹیار نے کہی ہے ظاہر ہے اس کے بعد سیاسی طور پر بھوچال ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پاکستانی اور بانگلہ دیش چلے جانا چاہیے دیش میں ان کا کیا کام تو دوسری طرف اے آئیم آئیم کے اسد الدین اویسی نے اس انصد میں مانگیا ہے کہ مسلموں کو پاکستانی کرنے والوں کو تین سال کی سزا دینے کا قانون بنے صاف ہے دیش میں بٹوارے کی یہ پاک سیاست زور اوپر ہے دھیان رہے کہ اسی سیاست نے ایک بار دیش کو باٹا تھا تو سوال ہے کہ یہی سیاسی کھیل اگر اب چل رہا ہے دیش کے بھیتر تو یہ دیش کو لے کہاں جائے گا یہی آج کا ہمارا سب سے بڑا مدہ کریں گے بات مہمانوں کے ساتھ لیکن پہلے آپ دیکھیں یہ ریپورٹ پاکستان چلے جاؤں تو مسلمان تو یہ دیش کے اندر رہنے نہیں چاہیے پاکستان بھیج دیں گے آج بھی ستر سال کے بعد مجھے پاکستانی گے کر پکارا جاتا ہے مسلمان بھارت میں گر ہی کیا رہے ہیں سالوں سے ایسے بیانوں پر سیاست کی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے لیکن مولانا اور مسلم نیتہ اب بی جی پی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہندوستانی مسلمانوں کو کب تک دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ لینا پڑے گا پاکستان سے کچھ لینا نہیں ہے ہم اس مٹی میں بڑھیں اس مٹی میں پلے ہیں جو کچھ پایا ہم نے اس مٹی میں پایا اور اسی مٹی میں ہم دفنا جائے کہہ رہا ہے کہ مسلمان پاکستان چلے جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہندو نیپال چلے جائیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں پاکستان کے اندر باٹنے کی راجنیتی ہوتی رہے گی وکاس کی راجنیتی کب شروع ہوگی یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیش کو ایک جھٹ ہو کر بات کرنا چاہیے مسلمان اپنی مرضی سے انڈیا میں نہیں رہ رہے مسلمان جو ان کو آفر دیا گیا تھا اور دیا بھی اس لیے گیا تھا کہ جنگ آزادی میں برابر کا یوگ دان ہے دراصل لوگ صفحہ سانسر اور اے آئی ایم آئی ایم پرموک آسد الدین او بیسی نے سرکار سے ایک قانون بنانے کی مانگ کی جس کے تحت بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی کہنے پر تین سال کی سزا کا پرافدان ہو آج بھی ستر سال کے بعد مجھے پاکستانی کہہ کر پکارا جاتا ہے کیوں میڈم یہ میں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہر جگہ پر میڈم اب تو ہم تیرنگا بھی نہیں لے رہا سکتے بھے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایسا خانون بنائیں گے کہ ہندوستان میں کسی بھی مسلمان کو کوئی پاکستانی نہیں پکارے گا آپ بنائیے اس کو تین سال کیسا دیجئے اویسی کے بیان پر بی جے پی کے فائر برینڈ نیتا وینے کٹیار نے مسلمانوں کے بھارت میں رہنے کے حق پر ہی سوال اٹھا دیئے جو دیش کے اندر بندے ماترم نہیں مانتے ہیں ان کو سجا ہونی چاہیے کہ مسلمان تو دیش کے اندر رہنے نہیں چاہیے انہوں نے جنسنکھا کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ کر لیا تو پھر یہاں اس دیش کے اندر رہنے کی کیا ہو سکتا تھی پھر ان کو الگ بھو بھاگ دے دیا گیا بھنگلہ دیش یا پاکستان جائے یہاں کیا کام ہے ان کا اس مدعے پر پنچائد سے لے کر پارلی ایمیڈ تا سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے بیپکش کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بی جے پی کو آتا ہی کیا ہے ان روک رہا ہے کہ ان میں پون بہمت سرکار اور بہت بڑا بہمت ہے ان کا اتر پہ دیش میں بڑا بہمت ہے اور جن راجوں میں بھارتی انتہ پائٹی کی سرکار ہیں وہاں سے پرستاؤ بھیجیں کہ بھئی دیش میں مسلمان نہیں رہے گا دیش میں کانون لے کے آئے جو بھی بیٹی سماج کو باٹنے کی بات کرتا ہے دیش کو باٹنے کی بات کرتا ہے یا ایسی کوئی بیان بازی کرتا ہے جیسے دیش کی ایکتا اور اکھنڈا کو خطرہ پیدا ہوتا ہے آئیسے ہر بیٹ کے خلاف کروائی ہونے چاہیے حالانکہ بی جی پی تمام کنٹو پرنٹو کے ساتھ اپنے سٹینڈ پر قائم دکھی سب کا ساتھ سب کا وکاس انتو دے کے لئے کام کرنا سب کا وکاس ہو سب دیش میں ایک ساتھ رہے ایک رت سریشت بھارت یہ ہمارا سنکلپ ہے وہیں شیعہ وکپورٹ کی چیئرمین وسیم ریزوی بھی جہاد فیرانے والے مسلمانوں کو پاکستان کی ٹکٹ کٹانے کی بات کہے چکے ہیں ان سے پہلے ڈی جے پی کے کدعور نیتا اور کیابنٹ منتی کی راج سنگھ بھی موڈھی بیرو دیوں کو پاکستان چلے جانے کی نصیحت دے چکے ہیں اتحاس قواہ ہے کہ انگریزوں کی بٹوارے کی سیاست نے بھارت کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے لیکن سوال ہے کہ اپنوں کی بٹوارے کی یہ سیاست دیش کو کہاں لے جائے گا مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کون پاکستانی کہتا ہے اور نہیں مجھے یہ معلوم کہ کیسے اور کس آدھار پر کوئی مسلمان کو اس دیش سے جانے کے لئے کہہ سکتا ہے کیا میرے ساتھ ایسی بات کو سمجھانے کے لئے کئی مہمان جڑے ہوئے ہیں انکیل سنگھ صاحب وارش پترکار اور سنبیدان کی بھی بہت اچھے جانکار ہیں ملانا عبدالعمید نومانی مسلم دھرم گروہ ہیں ملانا عبدالحمید نومانی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہندوستان میں پہلے زمین آپ نے پاکستان میں لے لی اور اس کے بعد پھر ہندوستان کی زمین پر بھی کابیز آج تک ہیں یہ تو نائنصافی ہے دیکھئے یہ بھاچبہ والے جو ہے جو دیش میں اس طرح کی جو ایک گھرنا پھیلار ہیں ان کو نے سنبیدان کا پتا ہے نے اتحاس کا پتا ہے ہم لوگوں نے بٹوارے کا ویروت کیا تھا جنہ کا ویروت کیا تھا جن کو جو ہے وہ پاکستان تو سمرتھن کرنے والے کون تھے وہ چلے گئے وہ جن لوگوں نے سمرتھن کیا تھا وہ چلے گئے وہ ہم لوگ جو ہیں جو لوگ بھی یہاں بھارت میں ہیں تو پھر جو پوپولیشن کے آدھار پہ جو ایریا کا ریویزن ہوا آبادی کے حساب سے زمین کا جو بٹوارا ہوا وہ کیسے ہوا یہ ان کو پتا نہیں ہے وہ دھرم اور سنسگریتی کے آدھار پہ جو ہے بٹوارا ہوا دیش کا اور جن سنکھیا کے آدھار پہ نہیں ہوا ان کو پتا ہونا چاہیے پڑھنا چاہیے سائریل ریڈ کلیف کا جو فارمولا تھا وہ تو یہی تھا کہ آبادی اور انفات آبادی اور زمین کا وہ کوئی نہیں بلکل ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو مسلم بہول علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہاں جگہ دی گئی لیکن آبادی آبادی جو تھا ہماری سنسگریتی ہمارا دھرم سب کچھ جو ہے وہ آلگ ہے وہاں جن سکھیا آدھار مددہ نہیں ہے مددہ جو ہے دھرم سنسگریتی اور سوچ رہنسان ہے یہ جو یہ جو ایک مجھے فیکٹ مل ہے میں اینکی سنگھ صاحب سے سمجھنا چاہوں گا اس فیکٹ کو صحیح ہے کی نہیں کہ آٹھ کروڑ اسی لاکھ آبادی پر ایک لاکھ پچھتر ہزار سکوئر میل زمین یہ آبادی کا ایک آنکھڑا بنایا تھا ریکلیف صاحب نے اس کے آدھار پر بٹھوارا ہوا تھا دیش کے آزادی میں کوئی یوگدان نہیں ہے یہ تو سب الگ تھا لگتے ان کو تو بولنے نہیں چاہیے اس آدھار پر جو ہے یہ لوگ کہاں تھے جنگ آزادی میں اور آزادی کام دولان میں یہ لوگ جہیے لگتے سب الگ تھے لگتے ان کے تو باپ دادا جو ہے انگریزوں کے ساتھ تھے ارے جہاں صاحب ان سے پوچھئے جواب آپ کے پاس میں آ رہا تھا جب جنہ بننے کی کوشش یہ سب لوگ کر رہے ہیں آپ کی آواز بہت کماری ہے مجھے یہ جنہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس سمیں نہروں کے پیار میں نہروں کے پیار میں یہ بھی تو انہیں سمجھائیے ہر آپ کی جنہ بننا چاہتے ہیں وینے کٹیار کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی تو ہم بتایا وینے کٹیار جنہ بنہی کہا وینے کٹیار جنہی کہا وینے کٹیار جنہی کہا ویسی کے پوچھئے ویسی کے بھائی نے کیا کہتا اکوریٹ ویسی نے کہا پرناہ میرے میں ویسی نے کہا تھا ارے پہنے سنیے ارے سنیے پہنے بولتے جانے سنتے کھانو آپ مولانا مولانا سننے سکھے پہنے دیرے بولیے نمبر ایک بات ویسی کے بھائی اکوریٹ نے کیا کہا تھا پندرہ مینر سے بھارت کی پولیس کو ہدا دو تو بھارت کے سوک اور ہندیوں کو ختم کر دیوا ارے او بیسی آج تم جنہ بننا چاہتے ہو اب بھارت تمہیں جنہ بننے نہیں دیرا بھارت لے میں ختم ہندیس پاس نے جو ہم نے کٹا ہندیس پاس نے شہدہ صاحب تو یہ بار میں نے یہ سوال نہیں ہے کہ او بیسی کیا کہتے ہیں او بیسی کیا کہتے ہیں یہاں پر اسے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ آپ کے نیتہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا ادھار کیا ہے مسلمان یہاں سے چلا جا آپ کی کوئی بھارتی ہے ہندوستان بھارت کیا جاں سب کو پاکستان جواب جواب ملے کٹیار جو کہتے ہیں اس کا کیا ادھار ہے کہ مسلمان پر دے ہندوستان بھارت کیا سب کو اس کی کوئی بھارت کیا اوہ پاکستان کو جاندے ہو پاکستان میں ہندووں کو ساتھ خ espa پاکستان میں ہندووں کو ساتھ خدایا ہم بہت دارے ہالہ باتیں کرتے ہیں سوال کا جواب نہیں دیکھ پا رہے ہیں حضرت جی ملے ہنہاں کیا تھا سب پاکستان میں کیا ہمیں سمجھوتا نہیں کیا تھا مسلمان سے آپ کو یہاں پڑھ رہے ہیں احتیاسی قصیلوستان آپ بھی سمجھو ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ مسلمانہ روی جنسان کیا تھا بٹوارہ ہوا تھا آپ پوچھو سوالہ ہم لوگ موڑا آزاد موڑا مدنی موڑا ہم لوگ موڑا 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 ہم لوگ سوالہ ہم لوگ سوالہ کے ساتھ نہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب تھوڑا سو سو لیجے جی اینکی سنگھ صاحب تو جس سے آدھار کا حوالہ انہوں نے باقاعدہ ترک دیا ہے کہ آپ نے آوادی کے حساب سے زمین لے لی تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیس کروڑ بائیس کروڑ جی اٹھارہ کروڑ جی تو یہ مسلمان ہیں کیا کیا اتحاسک تک کیا ہے سن لیں جے آپ سوال کا جواب دینے رہے ہیں اور آپ اپنی باتیں کہے جا رہے ہیں آپ سن لیجے پہلے کچھ کچھ اتحاس کی سمجھ بھی ہم یہاں بنا لیں انیس سو تیتالیس میں گاندھی اور جنہ کے بیچ میں باتچیت ہوئی اور روز صبح گاندھی جنہ کے گھر جاتے تھے بائیس دن یہ باتچیت چلی بہت لوگوں نے کانگریس کے کہا کہ کیوں جاتے ہو اس کے پاس بابو یہ بتمیز آدمی ہے یہ کچھ نہیں مانے گا لیکن گاندھی جاتے رہے جب آٹھوے دن اور یہ تیہ تھا کہ ہم لوگ کی جو بھی باتچیت ہوگی اس کو ہم لوگ اپنے اپنے اخباروں میں لکھیں گے آٹھوے دن گاندھی نے ایک چٹھی ینگ انڈیا میں لکھی اور ان کو بھی دیا جنہ کو بھی دیا کہا کہ مجھے یاد نہیں آتا دنیا کی ہسٹری میں کہ یہی کا رہنے والا دھرم پریورتن کرے اور وہ ایک الگ راج کی ایک الگ دیش کی مانگ کرے ایک الگ بھوبھاک کی مانگ کرے مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو یہ ڈیمانڈ دے رہی ہے کبھی بھی مانی جانی چاہیے گاندھی بلکل اس کا خلاف تھے کہ ہندوستان کا تقسیم ہو پاکستان بنے نہرو نے جو یہ کیا وہ ایک ایک بے حد ہی اس کو روکا جا سکتا تھا اتحاسک ترت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ریزولیوٹلی کھڑے ہوتے نہرو تو یہ رک سکتا تھا لیکن خیر وہ نہیں رکا پاکستان بنا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلیف والا جو فارمولا تھا یہ پاکستان اور بنگلہ ویسٹ یہ پاکستان پنجاب میں خاص کر کے کیا گیا یہ جو آبادی کا بینے کٹیار کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹل آبادی کا نہیں تھا یہ مسلم ایریا جہاں تھے جیسے کی کشمیر میں راجہ ہندو تھا لیکن آبادی بہولی جو تھی وہ مسلمان کی تھی حیدر آباد میں نظام تھا لیکن وہی گجرات میں آپ جب دیکھیں گے تو گجرات میں نباب تو مسلمان تھا لیکن بہومت جو تھا وہ ہندو کا تھا اس لیے یہ کنفیوجن ہوا اب آتے ہیں مول بات پہ آج یو پی کیبینٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے آج وہ فیصلہ اتنا اچھا ہے کسانوں کے لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ کو ہم الاو کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسان اپنی جمین لمبے سمجھ کے لیے اگریکلچر بیسٹ انڈسٹری کے لیے دے سکتا ہے آپ کو تاجوب ہوگا کہ بھارت میں اگر یہ اسکیم اللہ جائے یو پی میں لگ رہی ہے اور یہ بندیل کھنڈ وغیرہ کے علاقے کے لیے اور غریب کسانوں کے لیے بھی بہت ہی اچھی اسکیم ہے آج ہماری چرچہ اس پہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ اسکیم کیسی ہے اور اس سے کسانوں کا کتنا بھلا ہونے جا رہا ہے لیکن آج ہمیں یہ دیش کی وہ ہے دردشہ ہے کہ ایک وینے کٹیار کھڑا ہوتا ہے وہ کچھ بولتا ہے ایک کوئی اویسی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اترہی تیزی سے بولتا ہے اور ہم لوگ چیکھنے چلانے لگتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ کسان مرتا جا رہا ہے یہ ہم نہیں سوچ پاتے کیونکہ ایسے مددوں کے پیچھے اصلی مددوں کو جو کسانوں کے بات یہی ہے اور یہ اپنا نقصان کر رہا ہے بی جے پی اپنا نقصان اسکیم کا آج اتنی اچھی اسکیم لائیا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ یہ آپ کی یوگی کی یہ اسکیم کسانوں کے لیے اتنا بہترین اسکیم ہے لیکن ہمارا مانسک بینکرپشی دیکھئے دیوالیا پر دیکھئے کہ آج ڈسکس ہمیں کرنا پڑھا کسی وینے کٹیار کو جس کا کتنا ایتیاز تھا گیا نے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ایک ویسی ہے اور ایک وینے کٹیار ہے یہ ہی دیش کے ڈسکورس اسکو بدل رہے ہیں میرے خیال سے سب ہی کو اس پر سوچنا پڑھا یہ ہے وینیت شاردہ جی اور اس لئے میں آپ سے سمجھنا چاہتا تھا کہ وینے کٹیار جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا آدھار کیا ہے اور کیا یہی مدہ ہے اب بی جے پی کے پاس یا پھر یہ بھی مدہ ہے جس کی بات این کے سنگھ صاحب کر رہے ہیں اور بہت سے مدے ہیں ایسے جہاں صاحب نمبر ایک بات میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ دیش کو یہ لوگ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں مودی جی اور یوگی جی سب کے ساتھ سب کے بکاس کی بات کرتے ہیں اب یہ ان کے سنگیر میں بہت سے ہی کہا ہماری سرکار میں میں یوجنا لارہی ہے ہم دیش کو آگے پر دیش کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اوپر سے یہ اوپر سے یہ اوپر سے جیسے لوگ جو اپنے بھائی کو پالٹی سے نہیں نکال پائے ان کے بھائی نے کہا تھا کہ دس میڑ کو بھارت سے بھارت کی پولیس پندی میڑ کو ہدا دو کہ بھارت کے ہندوں کو ختم کر دیں گے آج تک تو اوپر سے اپنے بھائی کو نہیں نکال پائے تم ہندوستان کے جنہ بننا چاہتے ہو تم کو بھارت کے سروع کرو لوگ جنہ بننے میں دیں گے یہ بھارت ہے بھارت میں رہے والا چاہ ہوندی ہو چاہ مسلم ہو چاہ سکھ ہو چاہ ہیسائی ہو سب ہمارے ہردے کے ٹکڑے ہیں ہم سب کے ساتھ سب کے بکیاس کی پہتے ہیں تو بینے کٹیار کس کے ٹکڑے ہیں ساکشی مہراج کس کے ٹکڑے ہیں یہ بھی تو ذرا بتائیے مہراج کس کے ٹکڑے ہیں سب آپ کے آدمی ہیں وہ ان کا بھائی بول رہا ہے آپ کا بھائی جو ہے وہ اتنے سارے بول رہے ہیں مولانا کو بولیے پہلے بیٹ میں بولنے سیکھیں بیچ میں نہ بولیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں میرا کہنا یہ ہے کہ بھارت میں رہنے والا سوہ کرو پرتے گھٹی ہندو ہے اس کی بھارت میں ہندو ہے اور میں کہتا ہوں اگر جیسے اگر بھارت میں رہنے نہیں چاہتے تو اویس کو پاکستان چلا جانا چاہیے اور اس کو اویس کو بھارت میں رہنے کا کوئی دکار نہیں ہے جس کا بھائی کہتا ہو پندر میڑ کے لیے بھارت کی پولیس ہدا دو بھارت کی پولیس ہدا دو پاکستان پاکستان جیل میں اٹھانے دالیا آپ کا آدمی 15 سیکنڈ بولتا ہے یہ IPC کا ایسو ہے یہی بولتا ہے کہ یہ پاک سیاست کیا ہے آپ لوگوں کی عبدالحفیظ گاندھی بھی میرے ساتھ جڑ گیا سماج باتی پارٹی کے نتاب عبدالحفیظ گاندھی یہ رہ رہ کے آپ کے آزم خان کے زبان پر بھی پاکستان کا نام آتا رہتا ہے بلکہ انہوں نے تو پی ایم سے مانگ کر دی کہ پاکستان ہی کیوں وہ تو اچھا ملک بھی نہیں ہے ہمیں امریکہ بغیرہ ایسا بھیج دے جہاں پر جگہ بھی اچھا ہے اور اچھا ملک بھی ہے یہ کون سی سیاست آپ لوگ کرتے رہتے رہ رہ کر کے دونوں طرف سے تعلیش بجتی ہے پاکستان سے بہت پیار ہے باکستان ہوا لوگوں دیکھئے چاہے وہ ہماری پارٹی کے نیتہ ہوں یا کسی دوسری پارٹی کے نیتہ ہوں سب کو جو ہے سمویدھان سمت بولنا ہوگا اور جو سمویدھان کے حساب سے جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کو سب کو قبول کرنا ہوگا جو کوئی بھی نیتہ ہو اس سمویدھان کے خلاب بولے گا ہماری پارٹی اس کو قطعی قبول نہیں کرے گی اور ایسے بیانوں کو لے کر ہماری پارٹی بہت زیادہ گمبیر رہتی ہے اس کو رکھنے والی سرکار ہے اس کی منصہ سیدھی ہے کہ وہ اس دیش کو ایک ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں اور ان کی جو پیرنٹ اورگینایزیشن ہے اس کا تو سپنا ہے کہ کس طرح سے بھارت کو ایک ہندو راشت بنایا جائے دیکھئے سمویدھان نرماتاوں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ جو بھارت ہوگا وہ انکلوزیو دیش ہوگا یعنی کہ سماویشی دیش ہوگا سب کو ملا کے چلے گا اور اس دیش کے مسلمانوں نے تو 1947 میں فیصلہ کر لیا تھا ان کے پاس option تھا کہ وہ پاکستان چلے جائیں یا بھارت میں رہیں تو آج جن مسلمانوں نے بھارت میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے ان سب کا سمبان ہونا چاہیے اور ان کے پاس option تھا لیکن انہوں نے بھارت جیسے پویتر دیش کو اپنا دیش مانا تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جو ان سے certificate مانگا جاتا ہے کیونکہ جو جنہ کی تھی تھی اس جنہ کی تھیوری آج کے جو بھارت میں مسلمان رہ رہے ہیں انہیں سب نے جنہ کی تھیوری کو نکارا ہے یعنی کی جو فلوسفی تھی اس کو نکارا ہے تو آج بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ جنہ کی فالور نہیں بلکہ وہ گاندی کے فالور ہے وہ سمبیدھان کے فالور ہیں تو جو اس طرح کی جو وشے اٹھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پاس کانون نہیں مانگتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے جو سمبیدھان سمبت ہر پکش ہر سمدھا ہے ہر گھرمدہ وہ بھارت کا ناغرک ہے نہیں تو اگر سنساد میں کھڑے ہو کر کیوں وہ ویسی کہتے ہیں کہ مجھ سے سنساد مانگا جا رہا ہے تو پھر وہ ہندوستان میں رہ کیسے رہے ہیں سنساد میں پہنچے کیسے انکی سکس ہم سوال تو یہ بھی کھڑا ہوتا ہے نہیں بہت سمپل سا ہے یہ سرٹیفیکٹ 26 جنوری 1947 کو جب ہم نے ہم بھارت کے لوگ کہا تھا we the people of india تو اسی دن سرٹیفیکٹ سب کو مل گیا تھا کہ ہم بھارت کے لوگ ہیں کوئی نئی سرٹیفیکٹ مسلمانوں کو نئی چاہیے کہ وندر ماترہ میں کھڑا ہوتا ہے کہ نئی ہوتا ہے اس لیے یہ تو بلکل ہی بکواس ہے دوسرا آپ وینے کٹیار بھارت کے سمدھان کی شپت لیتے ہیں پورا BJP کا جو منتری منڈل ہے وہ بھی بھارت کے سمدھان کی شپت لیتا ہے تو اس میں اگر کوئی گرراج سنگ یا کوئی وینے کٹیار یا کوئی OVC OVC نے بھی بھائی سپت لی ہے بھارت کے سمدھان کی ایسے میں اس کا ڈیمانڈ کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اور نہیں کسی وینے کٹیار کو یہ ایکچولی یہ سیدھے IPC کا کیس ہے اس پہ کیس لاغو ہونا چاہیے کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ we the people of india کہہ کے جب سمدھان کو انگی کار کیا ہم نے تو سرٹیفیکٹ مسلمانوں کو مل گیا کہ تم بھارت کے ہو اب یہ دوبارہ وینے کٹیار یا OVC سرٹیفیکٹ نہیں دیں گے نومانی صاحب مدہ اصل ہمارا آج کا یہ ہے جس کو ہم سب سے بڑا مدہ آج کا ہم نے کہا کہ یہ راجنیتی اسی طرح کی راجنیتی نے ایک بار دیش کو باٹا اور 20 لاکھ لوگ مارے گئے تھے تقریباً ڈیر کروڑ لوگ ادھر سے ادھر گئے تھے اور وہ درد آج تک دیش محسوس کرتا ہے لیکن اس طرح کی راجنیتی اگر آج بھی ہوتی ہے تو یہ کتنا خطہ ناک ہے بلکل یہ راجنیتی ہی نے اور گھرنا نفرت کی سوچنے مان سکتا ہی نے دیش کو باٹا ہم لوگوں نے اس وقت بھی ویرود کیا تھا بٹوارہ سماسیہ کا سمدھان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مسلک لیگ سے ہندو مہا سوا نے سمجھوتا کر لیا اور ساوارکر نے ٹو نیشن تھیوری پیش کر دی اور آج بھی وہی لوگ یہ راجنیتی خطرناک ہے ابھی جیسے سنگھ جی نے کہا کہ یہ کسانوں کا ماملہ ہے روزگار کا ماملہ ہے بیجڑی اور پانی اور سچھا یہ تمام مدھے بہت اہم ہے اور مزدوری کا ماملہ ہے یہ سب بھی بہت ہوتی نہیں کہ وہ آئیسے مدھے پر بہت ہوتی ہے جس کا سمبند سنویدھان سے بیرین شارٹا جی کیا اس بات کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی نیتہ نہیں سمجھ رہے آپ کی پارٹی نہیں سمجھ رہے کیا ہے کون سا مدھہ کیا آپ کو آپ کو ان مدھوں کی بینہ آپ کا کام نہیں چلتا آپ کی پارٹی کے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کے اچھے کام ہیں وہ بھی اگنور ہو جارہے ہیں دب رہا ہے اس میں جو ہے بھاروک مدھے اٹھا کر وہ دب رہا ہے سارا کام ان کا جو ہے جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی جائے صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے ہماری پارٹی سمجھ رہی ہے ہماری پائیٹی کے لیتا سمجھ رہے ہیں ہمارے 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 کڑیار کو روکی ہے اب کہاں روک پاتے ایسے نتا ہوں کہ کئی ایسے نتا ہیں جو بار بار بیان دیتے رہے ہیں بھارت کے نام کو بھی اس پٹل پر ہنچا کر دیا نو مہینے کے اندر جائے صاحب یوگی جی نے اکتہ پردیش کو آگے کر دیا پر یہ وہ بھی اسی جیسے لوگ مجھے تو کہ پاکستان کے لگ مہینے لیتے ہیں ہمارے نام پر یہ اپنے میں ہی لڑتے رہتے ہیں ملائے کڑیار ہے راجہ سنگھ کا نام نہیں لے رہے ہیں آپ گری راجہ سنگھ کا نام نہیں لے رہے ہیں میں میرے پاس وقت اتنا ہی تھا لیکن مدے ہمارے سامنے بہت سارے ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے جس پر راجنتی کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ یہ پاک راجنتی بلکہ ناپاک راجنتی ہے پاک کا نام لے کر کے جو راجنتی ہوتی ہے اس سے ہمیں دوری بنانی ہوگی تاکہ اصلی مدے پر ہم راجنتی کریں اور اصلی مدے پر ہم آگے بڑھیں